سبھی کلاس کو دیان سے دیکھئے گا اینڈ کلاس کے انت میں اپنا اس کو جرور بتانا کہ آپ کے کتنے کوششن رائد نکلے سبھی کو گوڈ مارننگ دوستوں سبھی کو گوڈ مارننگ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس اس کا آنسر کریے کوششن نمبر فرشٹ کے لیے سبھی آنسر کریے گا کوششن نمبر فرشٹ کے لیے لوی فاشچر نے کس کی کھوچ کی تھی سبھی آنسر دیجئے گا آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد ہی آنسر کریے جلد باجی میں آپ کو آنسر نہیں دینا ہے گوڈ مارننگ سبھی کو گوڈ مارننگ دوستوں اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر فرشٹ کے لیے بری گوڈ گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا ریویج روضی ٹی کے کی یہ آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر فرشٹ کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سیوتر ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا لویگ پاسچن نے ریویج روضی ٹی کے کا آبسکار کیا تھا تو اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر فرشٹ کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سیوتر ہے بری گوڈ بہت اچھے بری گوڈ دوستوں گوڈ مارننگ سبھی کو اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا کوششن نمبر فرشٹ کا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر دو کے لیے اومان کی رات دھانی آپ کو بتانی ہے سبھی اس کا آنسر کریے گا بتائیے اومان کی رات دھانی کہاں پر ہے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا بری گوڈ دوستوں گوڈ اومان کی رات دھانی بتائیے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر دی ہوگا مسکٹ یا آپسن نمبر دی اس کا رائٹ آنسر ہوگا اومان کی رات دھانی مسکٹ ہے تو کوششن نمبر دو کا آپسن نمبر دی کریکٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر دو کا آپسن نمبر ڈی بھی ان کا سہی اتتر ہے بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تین کے لیے آسٹیلیا مہاندیب کی سب سے بڑی جھیل بتائیے جسنا بھی لائف سیزن کو لائک نہیں کیا لائک کیجئے سیر کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈا آئکن کو پریس کیجئے گا تاکہ سب ہی نوٹی پریئیسن آپ تک پہنچ سکے بہت دوستوں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تین کے لیے گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر جگہ آئر اس کا رائٹ آنسر ہوگا اسٹیلیا مہاندیب کی سب سے بڑی جھیل آپسن نمبر ای کررکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر تین آپسن نمبر ای دی آئے ان کا سیوٹر ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا جسے آپ لوگ یاد رکھے گا جیوگرافی سمندت کوششن ہے ایمپورٹنٹ ہے پوچھا جاتا ہے پریچھا میں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر فور کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر فور کے لیے بھارت میں ڈیجٹل سائنس پارک کہاں استعد ہے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا آپسنس کو پڑھ لی جگہ اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد واجی میں آنسر نہیں دینا ہے بہرکت دوستوں گوڈ اس کا رائٹ آنسر ایمپورٹن ہے پر 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 ایم یہ جو ڈیشٹل سائنس پارک ہے اس کی آدھار صلاح کس نے رکھی تھی پرثان منتیر نریند مودین ہے کیرل کے تربانند پرم میں استیت ہے جس نے بھی کوششن نمبر فور کا آپسن نمبر ایدیا ان کا سیوتر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر فائب کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر فائب کے لیے پہلے کوششن کو پڑھئے گا چیرہ پونجی استیت ہے آپ کو بتانا ہے جو چیرہ پونجی ہے کن پاڑیوں میں استیت ہے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے بہت گو دوستوں بتائیے کوششن نمبر فائب کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا خاصی پاڑیوں میں یا آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا خاصی پاڑیوں میں استیت ہے چیرہ پونجی تو اسی کا رائٹ آنسر ہوگا اگر آج پوچھا جائے تو یہ میگ آلے میں ہے جس نے بھی question number 5 کا option number C دیا ان کا سیوتر ہے C correct answer ہوگا اس کا خاصی پاڑیاں یا سگر راج پوچھا جائے کس راج میں ہے تو یہ میگالم ہے جس نے بھی question number 5 کا option number C دیا ہے ان کا سیوتر ہے option number C اس کا right answer ہوگا اب اس کا answer کریے question number 6 کے لیے سبھی answer کریے question number 6 کے لیے تباہ کس کی سائق نے دیئے آپ کو بتانا ہے یہ جو تباہ ہے کس کی سائق نے دیئے نرمیدہ تاپی مہندی یا پھر گودہ بری اس پرکار سے options ہیں بہر کوئی دوست ہوں good اس کا right answer option number A ہوگا نرمیدہ یا سائق نمبر A اس کا right answer ہوگا تباہ نرمیدہ کی سائق نے دیئے option number A اس کا right answer ہے جس نے بھی question number 6 کا option number A دیا ان کا سیوتر ہے یا سائق نمبر A اس کا right answer ہوگا SST MTS کی پریچہ میں question پوچھا گیا تھا یہ جو تباہ ڈیم ہے کونسا تباہ باندھ کس راج میں ہے تو یہ مد پردیس میں ہے پوچھا ہوا question ہے جی ڈی کی بھی پریچھا ہم پوچھ سکتے ہیں تو اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا اور تباہ ندی پر ہیں تباہ نرمیدہ کی سائق نے دیئے جس نے بھی question number 6 کا option number A دیا ان کا سیوتر ہے یا سابسا number اس کا right answer ہوگا very good بہت اچھے اسی پرکار سے answer کریے ابھی اس کا answer کریے question number 7 کے لئے سب ہی جلدی سے answer کریے question number 7 کے لئے پال گاڑ دھر رہا نمید میں سے کن دو راجوں کو جوڑتا ہے سب ہی اس کا answer کریے گا yes rs such in all the best rs exam تک آپ کو اچھی تیاری کروا دی جائے گی gkgs کی اب اس کا answer کریے question number 7 کے لئے سب ہی answer کریے گا یہ جو پال گاڑ دھر رہا ہے یہ کن دو راجوں کو جوڑتا ہے اس کا right answer کیا ہوگا اس کا right answer option number A ہوگا keral tamilnadu yes option number 8 کا right answer ہوگا pal گاڑ دھر رہا keral tamilnadu کو جوڑتا ہے option number 8 کا right answer ہوگا جس نے بھی question number 7 کا option number area ان کا سیوتر ہے yes option number 8 کا right answer ہوگا very good بہت اچھے اب اس کا answer کریے question number 8 کے لئے ترمیڑی نہر میں کس ندی کا پانی آتا ہے اس کا right answer کیا ہوگا سب ہی options کو پڑھ لی دیا اس کے بعد answer کریے جلد بازی نہیں دینا ہے very good دوستوں good یہ جو ترمیڑی نہر ہے اس میں کس ندی کا پانی آتا ہے سون کوسی گنڈک یا پھر میور آچھی اس پرکار سے options ہیں اس کا right answer option number 7 ہوگا گنڈک ریبر کا yes option number 6 کا right answer ہوگا ترمیڑی نہر میں گنڈک ندی کا پانی آتا اس کی correct answer ہوگا جسنا بھی question number 8 کا option number 7 دیا ان کا سہی اتھر ہے yes option number 3 کا right answer ہوگا very good بہت اچھے اسی پرکار سے answer کریے گا چلی آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا answer کریے question number 9 کے لئے سبی اس کا answer کریے question number 9 کے لئے انگ مہا جنپت کی آپ کو رات دھانی بتانی ہے سبی اس کا answer دیجئے گا bear good دوستوں good اس کا right answer option number 9 ہوگا چمپا yes option number 10 اس کا right answer ہوگا انگ مہا جنپت کی رات دھانی چمپا تھی تو ٹیس کا right answer ہوگا مسکان ایسو رنگ کو رادہ رام کماری میسن سبی نے right answer دیا سچین ریلوے لور سبی نے right answer دیا ہے very good بہت اچھے اس کا right answer option number 2 ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا answer کریے question number 10 کے لئے سبی answer کریے question number 10 کے لئے اس کا correct answer آپ کو بتانا ہے انو چھے چھتر کس سے سمندیت ہے ایک سے دو question پریقشہ میں آٹکل سے سمندیت پوچھے جائیں گے یہ important topic ہے اسے اچھے سے پڑھ لیجئے گا اس کا right answer option number A ہوگا attorney general سے yours option number A اس کا right answer ہوگا انو چھے 76 attorney general سے سمندیت ہے option number A اس کا right answer ہوگا جسنا بھی question number 10 کا option number A دیا ان کا سیوتر ہے yours option number A اس کا right answer ہے attorney general correct answer ہوگا اس کا کبھی اس کا answer کریے question number 11 لئے سبھی اس کا answer کریے کا question number 11 لئے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا میں نے بھی سوچل میڈیا پر دیکھا ہے پیپن نیوز کی جو خبر ہے لیگ کی لیگ کی تو گممنٹ کو اس کی جانچ کرنی چاہیے اب اس کا answer کریے question number 11 لئے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا yes اب گممنٹ کو اس کی جانچ کرنی چاہیے آپ لوگوں نے کافی میند کی تھی لگ بھگ ایک مہینے سے کافی اچھی آپ کی تیاری بھی تھی yes میں نے بھی سوچل میڈیا پر دیکھا ہے تو گممنٹ کو اس کی جانچ کرنی چاہیے yes مسکان تو سرکار کو اس کی جانچ کرنی چاہیے آپ لوگوں نے کافی میند کی تھی online بھی پڑھا اور offline بھی پڑھا اس کا right answer کیا ہوگا question number 11 کا ورند کے میدان کس راج میں ہے اس کا correct answer بتائیے گا سبی اس کا answer کریے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا اس کا right answer option number D ہوگا best منگول میں yes option number D اس کا right answer ہوگا ورند کے میدان best منگول میں D correct answer ہوگا جس نے بھی question number 11 کا option number D دیا ان کا سیوترین ڈی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بہت اچھے چلی آنگے بڑھتے ہیں بیرگو دوستوں اسی پرکار سے آنسر کریے گا یا بیشٹ بنگول کریکٹ آنسر ہوگا اس کا پوچھا کیا گیا ہے کوششن میں پوچھا گیا ہے ورہند کے میدان کہاں پر ہیں تو یہ بیشٹ بنگول میں ڈی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر وارک لیے سب اس کا آنسر کریے گا ٹرائنگ سکھ کے نام سے کسے جانے جاتا ہے سب ہی جلدی سانسر کریے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا ملکہ سنگھ کو جانے ملکہ سنگھ کو جانے انسر ہوگا ملکہ سنگھ کو جانے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 13 کے لیے سب ہی جلدی سانسر کریے کوششن نمبر 13 کے لیے گرامو فون کا آنسر سکی لیے پوچھا گیا یہ کوششن تو اس کا کری افسر آپ کو بتانا ہے گرامو فون کا آنسر کس نے کیا تھا اس کا راٹ آنسر آفنسر نمبر بھی ہوگا تھامت سلبا ایڈیسن نے یاس آفنسر نمبر 20 کا راٹ آنسر ہوگا پہلے کوششن کو پڑھئے گا کوششن میں کیا پوچھا گیا ہے کوششن میں پوچھا گیا ہے رامو فون کا آبسکار کس نے کیا تھا جگتیس ترند بسو کریکٹ آنسر نہیں ہوگا تھامت سلبا ایڈیسن کریکٹ آنسر ہوگا اس کا راٹ آنسر آفنسر نمبر بھی ہوگا تھامت سلبا ایڈیسن نے اب ایک کوششن آر پوچھا جاتا ہے بھدد بلب کا آبسکار کس نے کیا تھا تو بھدد بلب کا آبسکار بھی سامت سلبا ایڈیسن نے کیا تھا جس نے بھی کوششن نمبر 30 کا آفنسر نمبر بھی دیا ان کا سہی اتتا ہے یاس آفنسر نمبر 20 کا راٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پوٹین کے لیے فیو جیامہ جو آلہ مکھی کس تیس میں اس تیس سبی جلدی اس آنسر کریے کوششن پر بھوٹیے اس کا آنسر کیا ہو جاپان ایسیا اور بھرت مول میں پوچھا جا سکتا ہے پردھان منتری کون ہے تو پھومیوں کس تا بھرت مول میں جاپان پرائیم منسٹر ہیں ابھی آپ تو گیت رکھئے گا ابھی کوششن ہاتھ پوچھ سکتے ہیں پریچھا میں جاپان کا مینچسٹر کہا جاتا ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے چل یہاں گے بڑھتے ہیں ابھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پوٹین کے لیے یہ پولٹی سمبندت کوششن ہے پہلے کوششن کو پڑھ لی جگہ اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد واجی میں آپ کو آنسر نہیں رہنا ہے سبی اس کا آنسر کریے آپ کو بتانا ہے بھارت میں کیندری منتریوں کو گوپ نیتا کی سفت کس کے دورہ دلوائی جاتی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جو کیندری منتری ہوتے ہیں ان کو گوپ نیتا کی سفت کون دلاتا ہے اس کا کریکٹ آنسر بتائیے گا بیرگو دوستوں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی بھارت کی راشت پتی یا آپسن نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہوگا بھارت کی راشت پتی کیندری منتریوں کو گوپ نیتا کی سفت دلاتے ہیں پیس کا رائٹ آنسر ہوگا جسے بھی کوششن نمبر 15 کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیوتر ہے یا آپسن نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 16 لیے سبی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 16 لیے سمدان سوا کے گٹھن کی مام سر پرثم 18-95 میں کس کے دورہ رکھی گئی تھی اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا سبی آنسر کریے کوششن نمبر 16 لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد باجی مانسر نہیں دینا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر 20 ہوگا بال گنگا در تلک نے یا آپسن نمبر 20 اس کا رائٹ آنسر ہوگا سمدان سوا کے گٹھن کی مام سر پرثم 18-95 میں بال گنگا در تلک نے رکھی تھی 20 اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے ابھی کوششن نمبر 16 کا آپسن نمبر 20 دیا ان کا سیوتر ہے بہت اچھے ابھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 17 کے لیے سبی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 17 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسن کو پڑھ لیجئے گا اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد باجی مانسر نہیں دینا ہے پہلے کوششن کو پڑھئے کوششن ہے انتہ راج جی پرسط کا گٹھن کس کے دوارہ کیا جاتا ہے پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھے گا راشپتیس کا گٹھن کرتا ہے ابھی آپ کو بتانا ہے گٹھن سے سمبندیت انوچیت کونسا ہے سبی اس کا آنسر کریے بتائیے بہر کچھ دوستوں 280 نہیں ہوگا انوچیت 280 بتائیو کے گٹھن سے سمبندیت ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا انوچیت 263 یا سابسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا سی کریکٹ آنسر ہوگا اگر پوچھا جائے انتہ راج جی پرسط کے گٹھن سے سمبندیت کونسا انوچیت ہے انوچیت 263 ہے گٹھن کون کرتا ہے راشپتی کرتا ہے جس نے بھی کوششن نمبر 17 کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سیوتر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 18 کے لیے سوطان تبارت کا پہلا ریل بجٹ کس نے پرسیت کیا تھا اس کا کریکٹ آنسر آپ کو بتانا ہے تو سوطان تبارت کا پہلا ریل بجٹ کس نے پرسیت کیا تھا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا جان ماتھائی نے یا سابسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا سوطان تبارت کا پہلا ریل بجٹ جان ماتھائی نے پرسیت کیا تھا سی کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 18 کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سیوتر ہے یا سابسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا ساب偽 کا انصر کرلیقی is کوششن$19 کے لیے ناصرک کن ذیکھ مہاراشت کا ایک نگر ہے کس ن ذیکھ ک کناری جس نوئے میں بھی گوшьم اب제를 ا init فیسے کی نمبر س haven DR ڈینڈی دیا ان کا سہی اتتر ہے یہ آپسن امبر ای کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی بن کے لیے رادا مہن کب کی اسکیل سے سم بن دیتے سب اس کا آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے رادا مہن کب کی اسکیل سے سم بن دیتے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا؟ بیرگ گر دوستوں بتائیے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا آپسن کو پڑھ لی جگہ اس کے بعد دے آنسر کریے بہرکڑ دوست ہوں اس کا رادہ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا پولو یہ کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آپ اس کا کریکٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا کیا پوچھا ہے کسividade میں کس کریں پوچھا ہے رادہ موہنکا کس کیل سر سمبن دے تھے پول Persین نمبر اے اس کا راگیں آنسر ہوگا اس نے بچین نمبر ٹونٹی ون کا آپسن نمبر اے دی عنہ کا سیوتک تہہیین آپ سے نمبر یہ کریکٹ آنسر ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر باعث کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر باعث کے لیے اس کا کریکٹ آنسر آپ کو بتانا ہے مہاباس کے لیے کھک پتن جلی کس کے سمکالین تھے اس کا راہ آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سے آنسر کریے مہاباس کے لیے کھک پتن جلی کس کے سمکالین تھے اس کا کریکٹ آنسر بتائیے گا بہت اچھے بہت دوستوں اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا پوچھ سمیت سنگ یا آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا گوڑ مارننگ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھے گا پہلی بات تو یاد رکھے گا پہلی بات تو یاد رکھے گا پوچھا جائے مہاباز کے لئے خک کون ہے پوچھ سکتے ہیں پریچھا میں تو پتنجلی ہے اور اگر پوچھا جائے پتنجلی کس کے سمکالین تھے تو یہ پس سمیتر سنگ کے سمکالین تھے سیز کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 22 کا آفسر نمبر سیدھی ہے ان کا سیوتر ہے یا آفسر نمبر سیز کا رائٹ آنسر ہوگا اب دیکھئے دوسرا کوششن پوچھ سکتے ہیں سب ہی دھیان سے زنیے گا سنگ بانس کی استحابنہ کس نے کی تھی تو سنگ بانس کی استحابنہ کس نے کی تھی پس سمیتر سنگ نے کی تھی سیز کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 22 کا آفسر نمبر سیدھی ان کا سیوتر ہے یا آفسر نمبر سیز کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 24 کے لیے گوڈ مارننگ اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 24 کے لیے امیجن ندی نمد میں سے کس دیس میں بہتی ہے چاروں آفسر کو پڑھئے گا یو ایسے پرانس براجیل یا پھر کینیڈا اس پرکار سابسنس ہیں تو کوششن نمبر 24 کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا گوڈ بہر گوڈ دوستوں براجیل یا سابسن نمبر سیز کا رائٹ آنسر ہوگا کوششن میں پوچھا ہوں امیجن ندی کس دیس میں بہتی ہے تو براجیل کریکٹ آنسر ہوگا یا سابسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا ان میں سے پوچھا گیا ہے اگر پوچھ لیتے ہیں کس مہاندیب میں بہتی ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا جچڑی امیجن کا مہاندیب میں بہتی ہے اور اس میں سے ایک دیس پراجیل ہے تو سیز کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے ابھی کوششن نمبر 24 کا آفسر نمبر سی دیا ہے ان کا سیوتر ہے بیری گوڈ چلی آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 24 کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر 24 کے لیے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا قائدے آجم کسے کہا جاتا ہے سبھی آنسر کریے کوششن نمبر 24 کے لیے محمد علی جنہ بھگستینگ ماتما گاندی یا پھر جواللال نہرو اس کا آنسر آفسر نمبر ا ہوگا محمد علی جنہ یا سابسر نمبر ای کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 24 کا آفسر نمبر ای دیا ان کا سیوتر ہے یا تو آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا تو قائد آجام محمد علی جننا کہا جاتا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا انسر پیپر لیگ کی گفرمنٹ کو جانچ کرنی چاہیے اچھے سے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا جس میں بھی کوششن نمبر 24 کا آپسن نمبر اے دیا ان کا صحیح اتتا رہے ہیں آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے یا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا چلیے آنگے بڑھتے ہیں بہری گوڈ بہت اچھے اب اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یا سمس کان ابھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 25 کے لیے سبی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر 25 کے لیے اس کا کریکٹ آنسر آپ کو بتانا ہے کانون کے سامان سلک چڑھ واق کہاں سے لیا گیا ہے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا امریکہ ویٹین کینیڈا یا پھر اوشٹیلیا اس پرکار سے آپسنز ہیں تو اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا امریکہ یا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا تو کانون کے سامان سلک چڑھ واق امریکہ سے لیا گیا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر ٹونٹی فائب کا ہے یا ساپسن نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا ایک کریکٹ آنسر اس کا یو ایسے یو ایسے اتری امریکہ ہاندیب کی انترکت آتا ہے کئی بار میں نے آپ کو بتایا بھی ہے امریکن ڈالر یو ایسے کی رات دان سوری کرنسی اند واسنگٹن ڈی سی رات دانی ہے جس نے بھی کوششن نمبر ٹونٹی فائب کا آپسن نمبر ایدیا ان کا سیود تر ہے امریکہ کریکٹ آنسر ہوگا سمیت بیری گوڈ یا ساپ لوگوں نے کافی محنت کی تھی لگ بگ ایک مہینے سے اس کا رائٹ آنسر آفزن نمبر ای ہوگا اب اس کا آنسر کریے کششن نمبر ٹونٹی سکس کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے کششن نمبر ٹونٹی سکس کے لیے سبھی اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے مغل کال کی رات کی واسہ کیا تھی سبھی اس کا آنسر کریے گا سبھی اس کا آنسر کریے گا گوڈ بہت اچھے گوڈ دیکھیں اس کا آنسر آفزن نمبر بھی ہوگا فارسی یا ساپسن نمبر بھی اس کا آنسر ہوگا مغل کال کی رات کی واسہ فارسی تھی تو بیس کا آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کششن نمبر ٹونٹی سیون کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے گا بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے بھارت کا راشتی کی بندے ماترم ہم کس گرنٹ سے لیا گیا ہے کس پسٹک سے لیا گیا یہ بتائیے پہرکوڑ دوستوں گوڈ آپسن کو پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا راشتی گیت پوچھا گیا ہے کیا پوچھا گیا ہے راشتی گیت کیا ہے بندے ماترم یہ کہاں سے لیا گیا ہے اگر پوچھا جاتا ہے بھارت کا راشتی آدھر سباک ست میں ہو جہتے کہاں سے لیا گیا ہے تب ہوگا مونڈ کو اپنے ست اس کا راہ ٹانسر آپسنمبر ٹی ہوگا آنند مٹ یا آپسنمبر ٹی اس کا راہ ٹانسر ہوگا بانکیم چند چٹر جی نے اس پسٹک کو لکھا تھا آنند مٹ کو اور یہ اس کا راہ ٹانسر آنند مٹ کریکٹ آنسر ہوگا بہت اچھے چلیے آنگے باتے ہیں اب اس کا آنسر کریے گا سب ہی آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی ایٹ کے لیے بتائیے اس کا راہ ٹانسر کیا ہوگا گوڈ ماننگ سب ہی کو سب ہی جلی سے آنسر کریے بتائیے اس کا راہ ٹانسر کیا ہوگا کوششن نمبر ٹونٹی ایٹ کے لیے سب ہی اس کا آنسر کریے گا آپ کو کوششن نمبر ٹونٹی ایٹ کے لیے آنسر دینا ہے بہت اچھے بہر گر دوستوں گوڈ اس کا کریکٹ آنسر بتائیے گا ناغر پال کا سماندھت کون سن اچھید ہے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا اس کا راٹ آنسر اپسن نمبر د ہوگا اپسن نمبر د بھاگ نائن اے لیکن اپسن نمبر دی اس کا راٹ آنسر ہوگا بھاگ نو اے ناغر پال کا سماندھت ہے لیکن اس کا راٹ آنسر ہوگا جس نے کوشش آنبر ٹونٹی ایٹ Ostern دی دیا ان کا سیعود چرہ ہوگا اور پوچھا جائے اگر نام رکھتا سنبھندت کون سا نچھ ہے کون سا بھاگ ہے تو بھاگ دو نام رکھتا سنبھندت ہے اب اس کا آنسر کریے سب ہی جلدی سنسر کریے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا کوششن نامر 29 کیے آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے نیروں کا سہر کسے کہا جاتا ہے سبھی جلدی سے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا نہروں کا سہر کسے کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا بین اس کو آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا بین اس کو نہروں کا سہر کہا جاتا ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا بین اس کہاں کا سہر ہے اٹلی کا سہر ہے کہاں کا سہر ہے اٹلی کا سہر ہے اور اٹلی گرادانی راہ میں کئی بار میں نے آپ کو بتایا بھی ہے جس میں بھی کشن نمبر 29 کا اپس نمبر سی دیا ان کا سی اتر ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا اگر پوچھا جائے نہروں کا دیس کسے کہتے ہیں کیا پوچھا جائے کوششن نہروں کا دیس کسے کہتے ہیں تو پاکستان کو نہروں کا دیس کہا جاتا ہے اور نہروں کا سیر کسے کہا جاتا ہے بہن اس کو چلی آنگے بڑھتے ہیں بیری گوڈ بہت اچھے بیری گوڈ دوستوں چلی اب اس کا آنسر کریے گا پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کوششن نمبر تیس کے لیے اٹھالک ستابن کے بدرو کا نیترت بیہار میں کس نے کیا تھا سبھی جلدی سانسر کریے جلدی سانسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا کونہر سنگھ نے اٹھالک ستابن کے بدرو کا نیترت بیہار میں کونہر سنگھ نے کیا تھا بھی کریکٹ آنسر ہوگا جسنا بھی کوششن نمبر تیس کا آپسن نمبر بھی بیران کا سی اتر ہے یا اس آفشنمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہوگا چل یہاں کی بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے inviting question number 31 کلیے سبی آنسر کریے expedition number 31 کبڑی کھیل کا جن میں جاتا کس دیگو کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبی جلدی سے آنسر کریے question number 31 آپ کو بتانا ہے کبڑی کھیل کا جن میں جاتا کس دیگو کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسنمبر سی ہوگا اپنے دیس بھارچ کو یاس آپسہ نمبر Mobile کیس کا آٹا آنسر ہوگا بھاریس کو کا ب�یدین کھیل کا جنب dhat jakا جاتا ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا cet قدر یہ آنکے اب اس کا آنسر کریئے ساج آنکے بعجبن کا نام کیا تھا مثبی جلی اس آنسوے کریئے قشصہ نمبر برتیس کے لیے tactile آپ کو بتانا ہے جب آپ کی بچپن کا نام کیا تھا اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا اس کرائٹہ کھر آنسر آب سے نمبر صاف صرف نمبر اٹریا اور ساہاں جا کے بچپن کا نام خورم تھا تو اسیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر پتیس کا آپسن نمبر سی یا ان کا صحیح اتتر ہے جس آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا بہت اچھے بہت اچھے بہت دوستوں اسی پرکار سے آنسر کریے گا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تھرٹی تھری کے لیے آنسر کریے پہلے کوششن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد آنسر کریے جلد باجی مانسر نہیں دہنا ہے سورس ایل کو بنانے کے لیے کس تتو کا پریوک کیا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا سلکون کو یا آپسن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا سورس ایل کو بنانے کے لیے سلکون کا پریوک کیا جاتا ہے ڈی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا ایک کوششن پوچھا جاتا ہے سلکون کیسا پدارت ہے تو سلکون ایک اردھ چالک پدارت ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے پریچھا کے لئے اسے بھی آپ لوگ یاد رکھئے ابیس کا انسر کرئیے کوششیلے نمبر 34 کے لئے گلروکھی کے نام سے کون سا سا سکتائن لکھتا تھا اس کا رائٹ انسر کیا ہوگا اس کا رائٹ انسر ہوگا آپسن نمبر سی سکندل لو Hack تو جب آپسن نمبر سی اس کا رائٹ انسر ہوگا سکندل لوántی گلروکھی کے نام سے کتائن لکھتا تھا سی کریکٹ انسر ہوگا اس کا سکندل لوڈی کریکٹ آنسر ہوگا سکندل لوڈی نے پوچھا جاتا ہے کہ اس سیر کی ستاپنا کی ہے تو آگرہ سیر کی ستاپنا اتر پردیس کا آگرہ یمنا ندیق کنارے بسائیں سکندل لوڈی نے اس کی ستاپنا کی تھی اور یہ جو سکندل لوڈی ہے لوڈی بانس کا ایک ساسک تھا جس نے بھی کوششن نمبر 34 کا آپسن نمبر سی دیا ہے ان کا صحیح طرح آپسن نمبر 30 اس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے گا سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 35 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پہلے کوششن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے مڑائی نامک جن جاتی پر مکھ روپ سے کس راج میں منایا جاتا ہے تمیل نادو 36 گڑھ مانچل پردیس یا پر ترپرہ اس پرکار تو آپسن سن تو اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا یا سلوڈی بانس کی ستاپنا بیلو لوڈی نکی کی اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا 36 گڑھ میں یا ساپسن نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہوگا مڑائی نامک جن جاتی پر 36 گڑھ میں مکتہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 36 کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 36 کے لیے بیتوان اندیب کہاں سے نکلتی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا کریکٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا بند پاڑیوں سے یا آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا بیتوان حدیب بند پاڑیوں سے نکلتی ہے سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا اس نے ابھی کوششن نمبر 36 کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سیوتر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 37 کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 37 کے لیے روبی کا رنگ لال کس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا روبی کا رنگ لال کس کی بجائے سے ہوتا ہے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر سی کرومیوم آکسائٹ کی بجائے سے یا آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا روبی کا رنگ لال کرومیوم آکسائٹ کی بجائے سے ہوتا ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 37 کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سیود ترین سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 38 کے لیے آپ کو بتانا ہے اتری امریکہ مہدیب کی سب سے لمبی رنجی کونسی ہے سبھی جلدی سے آنسر کریے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا روبی ایک رتن ہوتا ہے روبی ایک رتن ہوتا ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 38 کے لیے دیکھئے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا میسی سی پی میسوری اتری امریکہ مہدیب کی سب سے لمبی ندیب میسی سی پی میسوری ہوتی آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 38 کا آپسن نمبر اے دیا ان کا سیود تر ہے بہت اچھے اب اس کا آنسر کریے گا اب اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا حالی میں کس پھارٹی کرکیٹر کو ارجون آباد ملا ہے آپسن نمبر بھی ہوگا محمد صمی کو بھارٹی کرکیٹر ہیں محمد صمی تو بھی کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 39 کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیود تر ہے کیا آپسن نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہوگا چلیے اس کا آنسر کریے گا قوششن نمبر چالیس کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے قوششن نمبر چالیس کے لیے جیبک چنٹا مری کس دم سے سمبندےرا ہے جہن عنہ ہندو یا اپنی ریسائی اس کا آفست نمبر ایز ہوگا اکریکٹ آنسر ہوگا ایسے آفست نمبر ایزبیم پہلی عبیسواس پرستاؤں اور دوسرے عبیسواس پرستاؤں کے بھی کم سے کم کتنا انتر ہونا چاہیے پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھئے گا یہ جو عبیسواس پرستاؤں ہے لوگ سباہ میں لائے جاتا ہے کس سنن میں لائے جاتا ہے لوگ سباہ میں لائے جاتا ہے کتنا انتر ہونا چاہیے کم سے کم شکس منتقہ چھے منتقہ یا ساپسے نمبر سیس کا رہنٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر سیس کا رہنٹ آنسر ہوگا اس کا کبھی اس کا رہنٹ آنسر کریے کوششن نمبر پورٹی ٹو کے لیے رانی لکشمی بھائی کا سمان دیستر کہاں پر ہے رانی لکشمی بھائی اٹھارہ ستہابن کی گانٹری میں جانسی سنمندے تھے ان کے بچپن کا نام پوچھا جاتا ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا منہو ہیں اور ان کا جو مول نام تھا رانی لکشمی بھائی کا مول نام مڑی کڑکا تھا اب اس کا آنسر کریے گا اس کا رہنٹ آنسر آفتر نمبر اے ہوگا گوالیر مرد پردیس یا آفتر نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا مرد پردیس کے گوالیر میں رانی لکشمی بھائی کا سمان دیستر ہے تو آفتر نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے گوشن نمبر پورٹی تری کے لیے بارتی سمدان کا نوچھے تین سو بارہ کس سے سمان دے تھے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آفتر نمبر اے ہوگا اکیل بارتی سیباؤں سے جس آفتر نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا اور چھے تین سو بارہ ہکیل بارتی سیباؤں سے سمان دے تھے آفتر نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوشن نمبر پورٹی تری کا آفتر نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوشن نمبر پورٹی پور کے لیے سانچی کا پرچین نام آپ کو بتانا ہے گوڈ مارننگ اب اس کا آنسر کریے کوشن نمبر پورٹی پور کے لیے آپ کو بتانا ہے سانچی کا پرچین نام اس کا رائٹ آنسر آفتر نمبر اے ہوگا کاکڑم یا آپسر نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا سانچی کا جو پرچین نام ہے کاکڑم تھا آفتر نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے جس میں بھی کوششن نمبر 44 کا آفزن نمبر A دیا ان کا سہود تر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 45 کے لیے دنمنٹری پروسکار کس چیت میں لیا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آفزن نمبر A ہوگا چکستاک چیت میں لیا جاتا ہے یا آفزن نمبر A اس کا رائٹ آنسر ہوگا دنمنٹری پروسکار چکستاک چیت میں لیا جاتا ہے آفزن نمبر A اس کا رائٹ آنسر ہے چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 46 کے لیے آنسر کریے گا آجادی کے سمیے بھارت کے باعث رائے کون تھے ان کا نام بتائیے گا سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 46 کے لیے آپ کو بتانا ہے آجادی کے سمیے بھارت کے باعث رائے کون تھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر یہ ہوگا لارڈ مانٹ ویٹن یا آپسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا یا آفٹن نمبر 10 کا رات آنسر ہوگا لارڈ مانٹ ویٹن کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھیκιشن نمبر 46 کا آفٹن نمبر 10 دیا ان کا سیود تر ہے یا آفٹن نمبر 10 کا رات آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کششن نمبر 47 کے لیے مہارا سرکار نے پہلا ادیوگ رتن آوارڈ کسے دیا ہے آبار سے کسے سمائند کیا ہے اس کا رات آنسر آفٹن نمبر اے ہوگا رتن ٹاٹا کو یا ساپسے نمبر ہی اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 47 کا آپسے نمبر 80 دیا ان کا سہی اتر ہے یا ساپسے نمبر ہی اس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 48 کے لیے سب پر تھم کوششن کا پتہ کس نے لگایا تھا اس کا رائٹ آنسر بتائیے گا سب آنسر کریے کوششن نمبر 48 کے لیے آپ کو بتانا ہے سب سے پہلے کوششن کا پتہ کس نے لگایا تھا اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا روبرٹ ہکنے دس آپسن نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہوگا بیس کا رائٹ آنسر ہوگا سب پر تھم کوس کا گپتہ روبرٹ ہکنے لگایا تھا بیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کششن نمبر 48 کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا صحیح اتر ہے اب اس کا آنسر کریے کششن نمبر 49 کے لیے پاگرہ شتیت لال کلاک اس نے بنوایا تھا سب اس کا آنسا کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسا کیا ہوگا اس کا کریکٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا اکبر نے یا آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے آگرہ استیت لال قلعہ کس نے بنوایا تھا اکبر نے بنوایا تھا آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر پوٹی نائن کا آپسن نمبر اہریان کا سیوتر ہے آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پچاس کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پچاس کے لیے اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا ویویٹ پو سی جس آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا سی کریکٹ آنسر ہے اس کا سب ہی کبک سدیو ہوتے ہیں ویویٹ پو سی سی کریکٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر پچاس کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سہی اتر ہے جس آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا بیری گوڈ بہت اچھے اس کا آنسر کریئے کوششن نمبر 51 کے لئے ماتما گاندی راشتی سمدری ادیان کہاں پر 새تت ہے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا بیرگو دوستوں اس کا ریعت آنسر آف سن ابڈی ہوگا پوٹ Prozent ڈیور میں اس آف سن ابڈی ماتما گاندی راشتی ادیان سمدری راشتی ادیان اس تیت ہے تو اٹیس کا ریعت آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر 51 کا آفٹن نمبر دی دیا ان کا سیوتر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 52 کے لیے آہم جن جاتی مکتہ کس رات سے سمبند ہے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 52 کے لیے اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے اس کا رائٹ آنسر آفٹن نمبر یوگہ اسم سے یا تو آفٹن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے آہم جن جاتی اسم سے سمبند ہے تو آفٹن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 53 کے لئے جھوم کیا ہے اب اس کا آنسر کریے اس کا آنسر ہوگا آپسن نمبر دی کریسی کا ایک طریقہ یا آپسن نمبر دی اس کا آنسر ہوگا جھوم کریسی ہوتی ہے تو دیس کا آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر 53 کا آنسر نمبر دی دیا ان کا صحیح اتر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 54 کے لئے سیورائی کی پاڑیاں کہاں پر ہیں سبھی اس کا آنسے کریے گا سمیت بیری گوڈ سبھی جلدی سا آنسے کریے پنکت منی سا ستیا گوڈ سیسو ریلوے لور میسن روہیٹ اپسیہک سوچی سچین ماہی گوڈ گوڈ آپ سبھی کریے گوڈ آنسر ہیں آنس بیری گوڈ مسکان اس کا رائٹ آنسر آفن نمبر ڈی ہوگا تمیل ناڈو میں چلی انگلہ کوششن دیکھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 55 کے لیے سبھی جلدی سا آنسر کریے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا کوششن اس پرکار ہے کےاملین جس دیز کا اثمارک ہے اس کا کریکٹ آنسر آپ کو بتانا ہے سبھی جلدی سا آنسر کریے اس کا رائٹ آنسر آفن نمبر سی ہوگا رسیہ ہے بہت اچھے۔ ٹھیکalies کے لئے انیں편ے کا کہpic کے لئے کیا جاتا ہے اس کا کریکٹ ہے concept کیا ہوگا۔ آپ کو بتایا کہے کیوں میں آپ کو پہلی تو ایک بار بتایا تھا تو آپ لوگ آئی آن سے کریے گا۔ نہ ایک اور ایک واپسی آن آ چین میں آؤстی ہے۔ اسپسی بہت کے لئے روبریات ہائی پہھلی تو سادگا کا پیوجھ دور سنچار کیلئے کیا جاتا ہے آ Nieattendu یہ اس کا رائٹ آنسر ہے گسی seven کیلئے آنسر کریئے گا سون ابات کا پربراگ برتک تک کسے مانا جاتا ہے سنبت کا پربراگ برتک کسے مانا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپ نمبر یہ ہو گا ناغارجن کے best یہ پیوجہ کے لئے Perfect آنسر آفٹا نمبر سی ہوگا نرہن موڈی یا آفٹا نمبر سیس کا آنسر ہوگا فرانس کے ویسٹیل ڈے پریڈ دوزار تیس کے مکہ تھی نرہن موڈی تھے تو سیس کا آنسر ہوگا ابھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر فپٹی نائن کے لیے اتحاد سے سماندیت کوششن ہے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا ٹیپو سلطان کی مرتیو سترہ سو ننیانوے میں کہاں پر ہوئی نمبر سیس کا راعت آنسر ہوگا محسور کا ساتھ سکتا جس نے بھی کوششن نمبر فپٹی نائن کا آفٹا نمبر سی دیا ان کا صحیح اتحاد سے کریکٹ آنسر ہوگا اس کا ابھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ساٹھ کے لیے آپ کو بتانا ہے بھارت میں تریس تری پنچائی تھی راستان کی سپارس کس نے کی تھی کس سمت نے اس کا راعت آنسر آفٹا نمبر بھی ہوگا بلونت رائی مہتا سمیت نے جو بلونت رائے مہتا سمیت ہے تریس تری پنچائیتی راستان سے سمبن دیت ہے دیس کا رائٹ آنسر ہوگا اور بلونت رائے مہتا سمیت کا گھٹن ٹوچھا جاتا ہے کب ہوا تھا تو نائٹین ہپٹی سیون میں اس کا گھٹن ہوگا تھا اسے بھی آپ لوگ یاد رکھئے گا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر اکسٹر کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دیلی غاوی سلطان کون سا ہے جس کی مرتیو پولو کھیلتے سمیت ہوئی تھی اس کا نام آپ کو بتانا ہے سبھی جلدی سانسر کریے کوششن نمبر اکسٹر کے لیے کوششن نمبر اکسٹر کے لیے کوششن نمبر اکسٹر کے لیے اس کا رائٹ آنسر ہے اس کا رائٹ آنسر ہوگا کوششن نمبر اکسٹر کے لیے پولو کھیلتے سمیت ہوئی تھی آپسن نمبر اکسٹر کے لیے اس کا رائٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر اکسٹر کے لیے لال الکٹ رکھت کر سریر کے کسنگ میں بنتے ہیں اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے جو لال الکٹ کڑ ہوتے ہیں یہ سریر کے کسنگ میں بنتے ہیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا اسٹی مجھا آپسن نمبر اکریکٹ آنسر ہوگا اس کی مجھ جہا کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اب اس کا آنسر کریے کوششہ نمبر 63 جہاں پر ہوتا ہے تو یہ تھالینڈ میں ہوتا ہے اور بھارت میں کیرلہ میں اس کی کریکٹ آنسر ہوگا کیرل کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سکشٹی فور کے لیے نیپال استید پسو پتیناچ جی کا مندر کس ندی کنار استید ہے پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھے گا پرکشہ میں اس پرکار سے بھی کوششن پوچھ سکتے ہیں پسو پتیناچ جی کا مندر یہ کہاں پر ہے تو یہ نیپال مستید ہے کس ندی کنارے بسا ہے واگمتی ندی کنارے استید ہے کیا سابسا نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا واگمتی ندی کریکٹ آنسر ہے سکشٹی فائب کے لیے آنسر کریے گا بیٹے سرکار دوارہ بھیجا گیا سائمن کمیسن اس کا بحثکار کیوں کیا گیا تھا سب اس کا آنسر کریے پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھے گا سائمن کمیسن بھارت کب آیا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڈ پہلے بتائیے سائمن کمیسن بھارت کب آیا تھا بیرکوڈ دوستوں اس کا اپروڈ اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ کمیسن میں کوئی بھارتی صدس نہیں تھا اسی لیے اس کا بروڈ ہوا تھا جو سائمن کمیسن تھا اس میں کوئی بھارتی صدس نہیں تھا اسی لیے اس کا بروڈ ہوا تھا انیس سو اٹھائیس میں یہ بھارت آیا تھا اور اسی کے بروڈ میں لالا لاج پترائے نے اپنی جان گبائی تھی سائمن کمیسن کے بروڈ میں جس نے بھی کششن نمبر 65 کا آپسن نمبر بی یا ان کا سیوت تر ہے یا صافتا نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے question number 66 کے لیے سب اس کا آنسر کریے question number 66 کے لیے بھارت میں project tiger کا پرارم کیا گیا تھی اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے b correct آنسر ہوگا 1973 b correct آنسر ہوگا 1973 یا صافتا نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے کس نے سوٹند آود بنس کی نیو رکھی تھی اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا نمن میں سے کس نے سوٹند آود بنس کی نیو رکھی تھی اس کا آنسر آفزن آنسر آفزن آنسر ای ہوگا سادت خان ہے یا ساپسن نمبر اس کا رائے ٹا آنصر ہے اب اس کا آنصر کریے قوشن نمبر 68 کے لیے بھارت کا پہلا ایسیا کا پہلا بھارت کا بھی پہلا کہہ سکتے ہیں مانو ڈینی بینک کہاں ایس تھی تھے اس کا کریکٹ آنصر آپ کو بتانا ہے بیرکٹ دوستو اس کا رائے ٹا آنصر اوپسن نمبر ڈی ہوگا لکنو میں یا ساپسن نمبر ڈیز کا رائے ٹا آنصر ہوگا لکنو میں اس تھی تھے ایسیا کا پہلا مانو ڈی این اے بینک تو ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا لکھنا اتب دیس کی رات دانی ہے 69 کیلئے آنسر کریے گا بھارت کا سب سے بڑا ٹائگر ریجرب کون سا ہے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سے آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھارت کا سب سے بڑا ٹائگر ریجرب بتانا ہے اس کا کریکٹ آنسر آفزن امبر سے ہوگا ناغارجن یا ساب سے نمبر سے اس کا رائٹ آنسر ہوگا سی کریکٹ آنسر ہوگا ناغارجن سب سے بڑا ٹائگر ریجرب ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ستر کیلئے سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر ستر کیلئے مجم البیرین نامک پستک کس نے لکھی ہے یہ بتانا ہے آپ کو سبھی اس کا آنسر کریے گا مجم البیرین نامک پستک دارہ سکو نے لکھی ہے 20 کا رائٹ آنسر ہوگا جب 10 نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے کوشن نمبر 71 کے لیے اورتے ہوئے بائیو یان میں کون سی ارجا ہوتی ہے اس کا کریکٹ آنسر بتائیے گا 71 کے لیے آنسر کریے اس کا رائٹ آنسر آپس نمبر سی ہوگا اس تھتج اور گتج ارجا دونوں تو اس purpose کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوشن نمبر 71 کا آپس نمبر سی دیا 전 action کا سی اتر ہے من confisc بائیو یان میں استدج اور گتج اورجہ دونوں ہوتی ہیں اب اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر سیونٹی ٹو کے لیے امید بھابن پیلیس کہاں پر استد ہے اس کا کریکٹ آنسر بتائیے گا امید بھابن پیلیس کہاں پر استد ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا جوت پر میں یا آپسن نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہے راجستان کے جوت پر میں امید بھابن پیلیس استد ہے بھی کریکٹ آنسر ہے سیونٹی تھری کے لیے آنسر کریے گا بہت اچھے آپسنز کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے راجیو گاندی راشتی انتراشتی کرکٹر اسٹیڈیم کہاں پر ہے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیونٹی تھری کے لیے راجیو گاندی انتراشتی کرکٹر اسٹیڈیم کہاں پر ہے رائٹ آنسر آپسن نمبر یہ ہوگا اہدر آباد میں جس آپسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہے سیونٹی فور کے لیے آنسر کریے بلگاریا کی رات دھانی آپ کو بتانی ہے سبھی بتائیے بلگاریا کی رات دھانی کیا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا سوپیا جس آپسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا بلگاریا کی رات دھانی سوپیا ہے تو ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر سیونٹی فور کا آپسن نمبر ڈی دی ہے ان کا سی اتر ہے 75 کے لئے آنسر کریے پاسکل کیا ماپنے کی کہہی ہے سبھی اس کا آنسر کریے پاسکل کیا ماپنے کی کہہی ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سے ہوگا داب یا آپسن نمبر سے اس کا رائٹ آنسر ہوگا پاسکل داب ماپنے کی کہہی ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا 76 کے لئے آنسر کریے گا انتراشتی تیتھی ریکھا کسے کہتے ہیں سبھی جلدی سے آنسر کریے انتراشتی تیتھی ریکھا کسے کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سے ہوگا 180 ڈگری دیس آنسر کو یوسی آنسر نمبر سے اس کا رائٹ آنسر ہوگا 180 ڈگری دیس آنسر کو انتراشتی تیتھی ریکھا کہا جاتا ہے 77 کیلئے آنسر کریے گا ڈانڈیا مختا کس رات سے سماندیت ہے کہاں کا فوکڈ آنسر ڈانڈیا اس کا کریکٹ آنسر بتائیے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر دی ہوگا گجرات کا یاسو اочно نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا آج کا لاش کس چان آپ کے سامنے ہے کس چان نمبر 78 اس کا کریکٹ آنسر بتائیے گا چمڑا انسندان کے اندر کہاں پرستت ہے سب ہی اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا چمڑا انسندان کے اندر کہاں پرستت ہے اس کا کریکٹ آنسر آپ کو بتانا ہے بہرگود دوستوں اس کا رائٹ آنسر آپس نمبر ڈیس ہوگا چین نہیں میں یا ساپس نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے تمیل نادو کی چین نائی میں چمڑا انساندان کہن دستے در آف ساپس نمبر